ویلکم بیک ٹو سنہیلا ریمیڈی جس طرح کا موسم چل رہا ہے سب کی طبیعت خراب ہیں نسلہ زخام لیکن یہ بخار یہ طبیعت خراب تو ہو جائے گا ٹھیک میڈیسن لینے سے لیکن جو آپ کی سکن کا ٹیکشر خراب ہو چکا ہے بلیچ یوز کرنے سے اس کا کیا اس کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا آپ نے اپنی سکن کو خراب کر دیا ہے بار بار بلیچ کروا کے پانسو دو سو روپے والی بلیچ سے جس سے آپ کی سکن ساری خراب ہوتی چلی جاری ہے کروانے کے فوراں بات تو آپ کو لگتا وہ سکن بہت زیادہ چمک گئی لیکن اسی کی کچھ دن کے بعد سکن اتنی زیادہ خدری اتنی زیادہ عجیب سی ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ آپ کی سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کو ٹھیک ایسے کرنا ہے کہ آپ پہلے تو بلیچنگ کرنا چھوڑ دیں آپ نائنٹیز کے زمانے میں نہیں رہتے جس میں آپ کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ بلیچ کی وجہ سب کی سکن خراب ہوتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ بلیچ آپ کی سکن کو خراب کرتا ہے اب اس سے چھٹکار ہے کیسے پانا ہے سب سے پہلے تو آپ بلیچ چھوڑیں گے اور آپ یوز کریں گے ہوم ریمیڈی ہوم میڈ بلیچ یوز کریں گے ہوم میڈ بلیچ وہ کیسے یوز کریں گے کیا اس کے اندر بھی کیمیکلز ہوگا جی نہیں اس کے اندر کوئی کیمیکلز اسے لے کے کھرائے آپ نے اس کو پھر کوٹنا ہے کسی چیز میں اور اس کے بات اس کو اچھی طرح بلینڈر میں ڈال کے اس کا پاوڈر پنا لیں پاوڈر آپ نے لینا ہے وان ٹیبل سپون اب یہ سمنتری اچھا کریں کہ کیا کرے گا یا آپ کی سکن کو برائٹن اپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس کو چکھنے کی گلتی مت کیجئے گا میری طرح میں اس کو چکھا اتنا زیادہ نمکین تھا مطلب عجیب سب بہت ہی نمکین ٹیست تھا تو اس کو مچ چکے گا ٹھیک ہے آپ نے لے لیا وان ٹیبل سپون اس کا پاوڈر اور اس کو اپنے بال میں ڈال دینا ہے اب چاہیے دوسرا انگریڈینٹ جو کہ ہے چامل کا آٹا آپ نے بہت ساری ریمیٹیز دیکھے ہوں گی رائیس فیس مارکس رائیس وارٹر رائیس تس رائیس ٹیٹ آپ نے دو انگریڈینٹ مکس کریں گے آپ کی سکن کے اوپر اتنا لوڈ آئے گا کہ آپ خود بھی واو کیا لوڈ آئے اب ڈالنا ہے تیسرا انگریڈینٹ آپ نے اس کے انہوں دالنا ہے شہد شہد جو ہے آپ کی سکن کے بیریئر کو اچھا کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی سکن کے ٹکچر کو امپروف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ نے ڈالنا ہے ہاف ٹی اسپون شہد اور چامل کاٹا بھی آپ نے وان ٹیبل سپون ڈالنا ہے ان تیروں انگریڈن کے بعد آپ نے لاسٹ انگریڈن ڈالنا ہے روز وارٹر روز وارٹر آپ نے ڈالنا ہے وانٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح مکس کریں ساتھ میں پانی ایڈ کر کے اگر آپ کے پاس روز وارٹر نہیں ہے تو آپ دودھ ڈال سکتے ہیں دودھ بغرا بھی نہیں ہے ویسے ہوتا ہے لیکن اگر نہیں ہو تو آپ پانی ڈال سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد یہ آپ کی بلیچ ریڈی ہو گئی آپ نے کہا کرنے اس کو اپنے ہاتھ پیرو پہ آپ ایزی لی اپلائے کر سکتے ہیں اس کو اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں اچھے کوٹ لے کے اپلائے کریں اس کے بعد جب دس منٹ ہو جانا ہے آپ اس کو مساج کرنا ہے دس منٹ کے لئے آپ اس کو بہتکل جنٹل ہاتھوں سے مساج کریں جتنے بھی پریشر پوائنٹ آپ کو پتہ ہیں وہ آپ دبائیں مساج کرنے کا اس کو تھنڈی تھنڈے پانی سے واش کریں یہ دیکھیں ریزلٹ میرا ہاتھ کتنا زیادہ برائٹن اپ ہو چکا ہے صرف ایک اٹمٹ سے سو ہوپ یو لائک میرے ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں چاہروں کو سبسکرائب